بلند سلوات کی طلابت فرمائی تعداد زیادہ ہے آواز کا مہین کوشش کریں اچھی آواز سے ایک سلوات طلابت فرمائی جنہوں نے سلوات پڑھی ہے انہیں اسی سلوات کا فاستہ اٹھ کے کھڑے ہو کے دو دو کدر مئن پر تشریف جاتے ہوئے بلند سلوات کی طلابت فرمائی تھوڑا ساتھ یادیا جا درود کا فاستہ کبھی رات نہیں ہوتا محمد کو دیا جائے مہربانی کریں خالی جنفور کریں مجلس کا اس محور بہن جائے گا آل محمد کے ذات پر بلند آواز سے سلوات کی طلابت فرمائی اپنے اپنے مرہومین بانی مجلس کے سلام مرہومین شہدائی ملد جعفریہ کی بلندی دراجات کے لئے بلندہ سلوات کی طلابت فرمائی محمد فرمائی اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والسلاتو والسلام علی جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد محمد فرمائی والمصطفی و علی و علی وعولاده والسزن والصفا والوفا اللذین اعظہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرا و علی وآلہ اللہ ورادائی و غاصب حقوقہ و منکر فضائلہ و مسائلہ و عزمتہ و رباتہ و نبوتہ و غیبتہ و حرمتہ و شجاعتہ و ولایتہ اجمائین اما بعد کال اللہ تبارک و تعالی پھر قرآن المجید والبرہان رشید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا لالہ دا صلوات صلوات تعدا زیادہ ہے باز کم ہے اونچی آنس سلوات پڑھ سکتے خود اجازت ہے جب تو کوئی شروع کی بڑی مصروف تاریخ ہے لکھے کہ عزتدار بھائیوں کا حکم تھا اور میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑی دور کا سفر کر کے حاضر اکھنمت ہو چکا خدا الہم لزل میرے بھائیوں کو سلامت قیامت رکھے تمام مزداروں کے مال جان عزت و عبر کی مولا حفاظت فرمائے تازمین کی مولا زدگی کرے ملک تانش بھائی کا بھی حکم تھا مالک نے دین و دنیا کی برکت سے مال مال فرمائے یاد رکھے گا اللہ رب العزت میں قرآن مجید مرحان رشید میں حکم انشاء فرمایا ہے بسم اللہ الرحبان الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا الْحُطَاب بے شک تحقیق حدایت ہماری ذمہ لائے تبجھو ہے آپ سامنے سربات ایک ترابط فرمانے پھر بھی کوشش کریں اگر سربات سب کو آتی تو سارے اُنچی نواز ہدایت ہماری ذمہ داری ہر صاحب اقل بندہ جانتا ہے کہ ہدایت ہوتی ہے ہاتھی کی بجاز زبان نہ ہلے تو کم کم سر تو ہلنا چاہیے ہدایت ہوتی ہے ہاتھی کی بجاز اللہ فرما رہا ہے ہدایت میری ذمہ داری یعنی ہاتھی نہ بنانا ہاتھی بنانے کا کام صرف اللہ کا سلمات عبد فرمائیں درہ اچھی آواز یہ کائنات محتاج ہدایت ہیں لیکن سب سے زیادہ جسے ہدایت کی ضرورت ہے اسے ہی یاد رکھئے جس ٹائم پہ میں کھڑا ہو کے مجلس پڑھ اس ٹائم پڑھنے والے کو داد نہیں دی جاتا اس کی گفتگو کے ساتھ تعییر کی جاتا اور میری آپ سے تعیر کی اپیل ہے ہی نہیں صرف تعیر کی اپیل نہیں تعیر مدہ زبان سے بھی کر سکتا ہے ہاتھ سے بھی کر سکتا ہے سر ہلا کے بھی کر سکتا چھو وہ رہے جس کو امید ہو کہ اس نے قبر میں بھی چھپی رہنا ہے جس کو امید ہے کہ اس نے قبر میں بولنا ہے تو وہ امام حسین کی پہلے سپنی بول کی اپنی حاضری ضرور لگوائے ساری کائنات محتاج حدایت ہے پر سب سے زیادہ جسے حدایت کی ضرورت ہے اسے انسان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی انسان انسان کو حدایت کی ضرورت سب سے زیادہ کیوں ہے اس کی وجہ سنی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے خواہش دی آپ جتنے بیٹھے آپ کو عقل بھی ملی ہے خواہش بھی ملی انسان دوسری مخلوق جیسا نے مخلوق ساری اللہ کی ہے پر انسان کا مرتبہ دوسری مخلوق سے چھتا ہے چڑھے تائیدار کے پاس ایک بندہ آیا اس نیٹس کی مولا فرشت افضل ہیں کہ انسان فرمانے محصوب سنی ہے ہاتھ کھول دیں چھتا تائیدار نے مسکر آگے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے خواہش نہیں دی بھئی مہربانی جڑے بول لے ہو جو اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے خواہش نہیں دی حیوانات کو اللہ نے خواہش دی ہے عقل نہیں دی بولو زبان ہے انسان آلہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دی ہے خواہش بھی دی بندے نے مولا تو افضل کون ہوا زاکر ونبر نے گلو کیا کیا اب داد دی ہونی فرما دیا تے بندے بول دے کیوں ہونی بول دے نہیں کہ نہیں تے جو میں مولا کا فرمان چھوڑا ہوا تے کیا شیعہ سنی جڑا چھوڑ کر کے باس جڑا دادے دی گلتے بول دی مولا دی گلتے نہ بول اس بندے دے دو خراس بندے نے پوچھا مولا افضل کون ہے چھڑے دائیدہ نے مسکرات فرمایا جو اکل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے افضل ہے جو خواہش کی پیروی کرے وہ چانوروں سے بت کر یہ میرا فیصلہ نہیں یہ رسول کے جانشین کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں یہ نبی کی اہل بیت کا فیصلہ یہ میرا فیصلہ نہیں یہ قرآن نادک کا فیصلہ یہ میرا فیصلہ نہیں یہ قرآن کے وارث کا فیصلہ یہ میرا فیصلہ نہیں یہ وارث منبر سلونی کا فیصلہ سٹے تائیدار میں فیصلہ کرتی کہ جو اقل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے افضل جو خواہش کی پیروی کرے وہ جانوروں سے فجر کی ادھانے ہو جائیں گی اگر میں آپ کو اکل سنانا شروع کروں اگلا دیم چڑھ جائے گا اگر میں تمہیں خواہش بتانی شروع کروں کہ خواہش کسے کہتے ہیں اور عقل کسے کہتے ہیں دونوں ایک ایک بیان کر دیتا آدم سے لے کے انسا تک کسی نبی نے اپنے جانشین کو امت سے نہیں بنوایا آدم سے لے کر عیسی تک کسی نبی کے جانشین کو امت نے نہیں بنائے بنایا ہے تو صحبت کرو جسے اللہ نے نبی کا جانشین بنایا اسے ماننا ہے اپنی مرضی کا کسی کو نبی کا جانشین بنانا ہے خواہی اتنی آسان بات اور بندے چھپ رہے دو کھولی بات آدم سے لے کہ عیسی تک کسی نبی کا جانشین امت نے نہیں بنائے اللہ نے بنائے یہ ہے آکھم خود بنانا ہے خواہی درد کے میری چکی بھی کسے دولیں جیڑا سچ امیمبر میں نہیں پڑھنا بے حرود رہی دوسرے میں لفظ بدل دیتا ہوں جس کا عقیدہ ایزاد دے وہ بولے غدیر عقل ہے سکیفہ خواہی شاہے بھئی یہ ہاتھ مہتاج نہ ہو جو بلند ہو رہے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے نہ رہے ہے دری غدیر عقل ہے پھر کہہ رہو بار بار کہہ رہو غدیر عقل ہے سکیفہ خواہی شاہے ہون میں چھوڑا بھی پڑھ ساتھ پندیاں میں چہرے بھی پڑھ ساتھ چہرے رنگ دکسی کیڑا پندہ کیڑھ جاہتے کیڑھ یقین دیا لگ ہے جو غدیر کو مان لے وہ فرشتوں سے افضل ہے جو غدیر کو چھوڑ دے وہ چانور ورہ شفت دارے ایسے نہیں ایسے نہیں علی کا نام صاحب غدیر کا نام کل ایمان کا نام بارش قرآن کا نام جس کو پسند دونوں ہاتھ ملد کر کے نعرہ ہے داری اتنی بلند سلمات پڑھ آل محمد کے ساتھ سنو مکمل کر سن او نا او نگے نا میں سمجھی کھڑا جی اوچھی آواز نا سلوات پڑھو سا تُو سا تھوڑا جا ہیک ایک قدم کا دی گئے آوان جو نا جی تو میں نوکری مکمل کرتا جی سلوات اوچھی آواز میں تلاوت فرمائے تو گئے آوان آج 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 پانی کوئی نہیں ہے تھی آوان آج 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 بسم اللہ سلوات اور اوچھی آواز میں تلاوت فرمائے جی بے شک مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غدیر ماتا جو غدیر کی مخالفت کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا امام حسین آپ کو سلامتہ کیا ہوئی انسان کو عقل بھی ملی ہے خواہش بھی اس لیے انسان کے گمراہ ہونے کا چانس زیادہ پریشان ہوگئے اس لیے انسان کو سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت اور ہاتھی بنانے کا کام اللہ کا ہے بندوں کا نہیں کھلر مدسیہ لے ہو عزیموٹن الکونسلر بنا سکتے ہیں ناظر بنا سکتے ہیں ایم پی اے بنا سکتے ہیں چیئر مین بنا سکتے ہیں ایم مینے بنا سکتے ہیں وزیراعظم بنا سکتے ہیں لیکن ایمان بنانے کا ہمیں اختیار نہیں سوچنے والی بات ہے اللہ نے خود ذمہ داری اپھائی ہدایت کی کہ ہدایت ہماری ذمہ داری قرآن سے باہر میں جانا چاہتا ہے انسان اللہ کی عام مخلوق نہیں اللہ نے انسان کو قبلہ صرف شامل مخلوق نہیں رکھا بلکہ افصل مخلوق رکھا سیر حلو سے انج کرتے ہیں ماشاءاللہ جلی ہلانا اندر میں طریقہ ہی داس دنے ڈال صحیح ہوگی انج کرتے ہیں جلی غلط ہوگی انج کرتے ہیں اللہ 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 ہونڈڑا نا حلاسی میں سمجھ زمین کھنا ہے تو ہویا کی کھاٹھا کھاٹھا کھنڈا سیرہ لاوے صبح صبح زٹاہ میں نور پیو دا بے لے سارے تیری زندگی ہوئے ہے داری جی ہے جی ہے جی ہے پونٹ کے ہو جی مولاد ہم سلامت رکھیں شہید اللہ مناصر آباز صاحب فرمایا کرتے سے پڑھتے ہیں نماز کر کے موں سے چکھانا علی کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا اللہ مڑا دیا یا علیہ دےو کیے گا امام حسین اسی کا محتاج نہ کرتے ہیں یا علی کہنے والوں کے دھار آباد رہتے ہیں اللہ نے انسان کو شامل مخلوق نہیں رکھا بلکہ افضل مخلوق رکھا افضل ہو نہ اور ہے شامل مخلوق ہو نہ اور ہے یہ بنو میہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولیوں کی پھیلائی ہوئی روایت ہے کہ انسان ہے صرف المخلوقات ہر انسان ہے صرف المخلوقات نہیں افضل مخلوقات افضل میں اور اشرف میں فرق ہوتا ہے ہو گئے ہو چوتے تو سندھ سنے ہر انسان ہے شرف المخلوقات غلط ہے افضل ہونے کے لیے فضیلت کا ہونا شرط ہے اشرف کے ہونے کے لیے شرافت کا ہونا شرط ہے آپ شریف اسے سمجھتے ہیں جو گالی کا جواب گالی سے نہ دے آپ شریف اسے سمجھتے ہیں جو وقت پر کردہ لے کے واپس کر دے جو پانچ قیم کی نماز پڑے نبی کے نزدیک میار شرافت یہ نہیں کتاب کا نام ہے السوائق المحرقہ لکھنے والے ہیں امام اہل سنت ابن حجر اسکلانی مکی مفتی آزم مکہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے مسجد نبی کے ممبر میں اٹھ کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں مجھ محمد کی چانے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں اتنی دیر تک شریف کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ علی کی ملایت کا اقرار نہ کر لے مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے شریف ہونے کے لیے علیہ وآلہ بڑھنا شرط ہے کوئی رسے سے بہا میں راضی ہوگی ہے جاتو وہ جو سر چڑھ کے بولے تیرے نام ماننے کا علی کو نقصان کوئی نہیں تیرے ماننے کا علی کو فیدہ کوئی نہیں تیرا ہی فیدہ ہے اگر تو علی کو ماننے گا تیرا ہی نقصان ہے اگر تو علی کو چھوڑے گا علی کو ماننے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے ماں پیدار نہیں آتا بولو ایسے لیے ہاتھ اٹھا کے نور آئے ہی دہر سلوات پڑے آلے محمد کی ذات پہ بابا سے بھولا تھا علی کو ماننے والا شریف ہوتا کھلر مگسیہیں کھانڈانی شیعہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے زمین زمین پر بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے کو میری نگار اس گلت بندہ مسکرانی بہت میں راضی ہیں علی و علی اللہ پڑھنے والا پدماش نہیں ہوتا ملایت علی کا بن کر مسلح پہ بھی بیٹھا ہوتا شریف نہیں ہوتا انسان کو اللہ نے شامل مخلوق نہیں دکھا افضل مخلوق بولو 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 انسان کو کبل آباد میں بنائے میں دلیل دیتا ہوں انسان کو پانی کی ضرورت تھی کیوں جی بولو میرے نگار اللہ نے پانی کو پہلے بنایا انسان کو میرے نگار ساتھ دے سو جی انسان کو سمین کی ضرورت تھی اللہ نے سمین کو پہلے بنایا انسان کو بولو انسان کو ہوا کی ضرورت تھی بایدان اللہ نے ہوا کو پہلے بنایا انسان کو بعد میں بنایا اب گنانے پہ آؤں تو فجر کی ادانی ہو جائے جو جو کچھ انسان کو چاہیے تھا اس اس چیز کو اللہ نے پہلے بنایا انسان کو اللہ نے بیڑا پاند میں بنایا اب تیس انسان کو ہوا کی ضرورت تھی جسے پانی کی ضرورت تھی جسے زمین کی ضرورت تھی اسی انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی سارو اٹھاؤ جو انہیں چھپ کر کے بیٹھے تھے یہ اللہ کی عدل کے برخلاف ہے کہ انسان کو ہوا چاہیے اور وہ ہوا کو پہلے بنایا انسان کو پانی چاہیے اور وہ پانی کو پہلے بنائے انسان کو زمین چاہیے اور وہ زمین کو پہلے بنائے یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہو اور وہ ہاتھی پہلے نہ بنائے اس کا مطلب ہے تو ہی تو ہاتھی ہیں جنہیں اللہ نے پہلے بنایا مولا آپ کو سلامت رکھتا ہے مہینہ اللہ چل رہی ہے پوری دنیا میں بکھی جا رہی ہے خدا علم یزل بانی ہے مجلس کے رسک میں ادامہ فرمائے جڑا بندہ اس گلد ہے نہ بولے ہمیں سمجھاں گا اوہ بندہ یہ تھے ہے ضرور پر بطماغ تھے کوئی میں میرا مسلمان بھائی لڑائی نہیں چھگڑا نہیں فساد نہیں ہاتھ چاہے یہاں بان چاہے یہاں چاہے یہاں ہاتھی انہیں مان جو آدم سے پہلے کے بولو جس کا خیدہ اجازت ہے ہاتھی انہیں مان جو آدم سے پہلے کے جا رہا ہے مرزی کے کسی آئیم سے وہ ہستیاں کون ہیں جو آدم سے پہلے مولدی نہ بتائیں تو مجلس میں وہ ہی ہستیاں چین کے صدقے سے آدم کی طوبہ قبول ہوئی تھی سلوات پہ نے محمد کی ذات میں باوازے بھلند دے تک دو جی آدھا گھنٹا ہو گیا مجھے نوکری کرتے ہیں دس منٹ میں نے اور نوکری کرتے ہیں یہ دس منٹ کی گفتگو آپ نے سننی نہیں زبانی یاد کرنی اللہ نے ہدایت کا خود بندوبست کیا کسی ہاتھی کو اللہ نے نبی بنایا کسی کو رسول بولونا کسی ہاتھی کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہونے چیئے بھی بول چلتے سننی بھی بول چلتے کیونکہ بات دونوں گھروں کی ہونے لگی سلسلہ انہ بروت اور رسالت ختم ہو گیا حسنین کے نانہ پر سوچنے والی بات ہے یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہم دونوں کا ہے ایس عقیدے پہ سنیوں کا بھی خرچہ ہوا ہے شیعوں کا بھی خرچہ ہوا ہے ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں ہم ختم نبوت میں جانے اٹھانے والے اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے تو میں ایک دلیل تمہارے گوشت گزار کر دیتا ہوں اتنی آسان دلیل کہ شیعہ سنی دونوں گھر زبانی یاد کر لے دلیل یہ ہے کہ حسن و حسین بیٹے محمد کے تھے پر آئے زہرہ کی دودھ میں کئی بندے حران ہو گئے منوے اخران حسن و حسین بیٹے محمد کے تھے پر آئے سیدہ کی دودھ میں بندے سوچے گئے یہ ختم نبوت کی دلیل کہاں سے ہوئے بھئی یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ کمی کوئی نہیں تھی کملات میں موجزات میں علم میں علم میں شجاعت میں عبادت میں ریاضت میں فضاحت میں نبیوں سے کم نہیں تھے اگر محمد کا گھار آتے تو اللہ کو نبی بنانے پر جانے پھے کیونکہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے اگر قابلیت رکھتا ہو حسن و حل میں کمی کوئی نہیں تھی دونوں قابل تھے نبی کے گھار نہیں آئے علی کے گھار نبی کی ستم نبوان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر محمد کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ نہ ہوتا یہ ہوتے تھے کیونکہ ان میں کمی کوئی نہیں بیٹے دونوں رسول کے تھے تو چوب بیٹے ہو یہ یونین کونسل کی پرچی نہیں اللہ کا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرا نبی ان سے کہہ دوے تم اپنے بیٹے لاؤ بولو میں اپنے بیٹے لاتا بیٹے رسول کے آئے پتول کی گھوٹ میں علی کی عصت کی قسم اگر رسول کی گھوٹ میں آتے تو اللہ کو نبی بنانے پڑ جانے اس گلتہ سننی بھی بولے تو شیعہ بھی بولے کہ ہونڈ ناسو نہیں بولے نہ شیعہ بولے صرف وہ بولے جنہوں گال دی سمجھ آئے جس طرح حسنین بیٹے محمد کے تھے آئے زہرہ کی قوت میں محمد کی قوت میں آتے تو اللہ کو نبی بنانے پر جانے تھے ویسے ہی غازی بیٹا زہرہ کا تھا بولو جو بندے چھپ کر کے بیٹے تھے غازی بیٹا زہرہ کا تھا آئے آئے والپنین کی قوت میں اگر پتول کی قوت میں آتا اللہ کو تیروہ امام بنانا پڑ جانا تھا نعرہ حیدری نئی نئی جسے سمجھے یہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات ورے آل محمد کی ذات نبوت حتم ہو گئی نبوت ہے اچھی بولو جنہت عقید ہے یعنی مرزنیاں دے یارو تسی پہ شک نہ بولو نبوت ہے بولو نبی یار کوئی نہیں سکتا جو نبی تھے وہ بھی ظاہری طور پہ پرتہ کر گئے بسلی میں دیل دیل میں غیرت ہونا فیصلہ کرتے دیل نہیں لگتی میں سہنوں میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی ظاہری طور پہ پرتہ کر گئے نبی اور آنہ کوئی نہیں یہ اس کی عدل کے پر خلاف ہے کہ گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو سوچو محمد کے بعد ہاتھی کون ہے مولا داری زندگی کر کر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی دنیا سے جاتے ہوئے امت کو بتا کے گیا کہ میرے بعد ہدایت کس سے لے لی مسلمانوں ذرا سوچو تو سہی شیعہ سنیوں آئے بیٹھے ہو میل کر سوچو تو سہی چھوٹے نبی اپنے بعد والا ہاتھی بتا کر گئے تو جو نبیوں کا سردار تھا اس نے نہیں بتایا میرے بعد ہدایت کس سے لے لی میں جملہ بھی بڑھوں گا میں چہرے بھی بڑھوں گا چھوٹے نبی بتا کر گئے ہیں محمد بکھا کر گیا ہے یہ خدیرِ خون کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنا کے سبالاک حاجیوں کو کٹھا کھا لے جو بندے چھوٹ کر کے بیٹھے تھے میں نے ایک مولیمی صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی مولیمی صاحب اتنا احتمام کسی اور پروگرام میں نظر نہیں آیا جتنا خدیر کے پروگرام میں نظر آئے بھائی احتمام کی ہاتھ نہیں ہو گئی جو آگے دا چکے تھے انہیں واپس بولایا سیرہ ہلاو جو نے چھوٹی تھی بیٹھے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں ساتھ ملایا اتنا احتمام دیکھو یہ اتنا بڑا پروگرام ہے ہے یا کوئی ناصلتے ہلاو دنیا کا کوئی بھی پروگرام ہو تو تین سوال اٹھتے ہیں پہلا سوال بانی کون ہے ابو لو بانی کون ہے دوسرا سوال پڑھنے والا کون ہے خطیب کون ہے مکرر کون ہے زاکر کون ہے تیسرا سوال سوال جو ہے بچہ جاتا ہے جی انوان کیا ہے انوان ملاد ہے یا مجلس اعجا ہے ہر پروگرام کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک پانی ایک پڑھنے والا ایک انوان کائنات کا سب سے بڑا پروگرام خدیر کون کا میدان اسلام کا سب سے بڑا چلسہ بانی لا الہ الا اللہ خطیب محمد الرسول اللہ بڑھنے چھوڑ دوں مولین نے کہا یار بات سوچنے والی ہے میں نے کہا تو بتاؤ اس نے کہا آدر سخت تھا میں آدر کی سختی تمہیں سنا دیتا ہوتا پہلے اپنے نبی سے مخاطب ہوتا تو کہتا تھا یا ایوہ المسمیل سبحان اللہ ہی کیا ہے چھوڑ دوں سننی بیٹھے یا ایوہ المتسر یاسیم تاہا علم نشراح لکا صدرک وزوہا واللیلیزہ سجا آج یاسیم تاہا نے دریکٹوہدہ یا ایوہ رسول بولہ دلہ کینہ ہی جانے دونے یا ایوہ بلیک ماہ چلا علیکم ربے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا تَلَّكْ تَرِسْحَالَ آج درے گوہدے سے مخاطبے چار شیر چار مصرے پڑھتا ہوں شیعہ تو شیعہ سننی بھی چپنی رہے مدلی نمدنی ڈھولا نمائی بڑا سختی آیا اے حکمِ ایلائی گیڑا بندے دینا جیندہ بھی یہ بھی ہلیا نہیں میں نے دسو دے موڈیا بھی آکے میں ہلا گیا کہا اے سماوہ اے فہم سون بھی سمجھ بھی چار لینے بندوں کو یقیدوں کا انتہان مدلی نمدنی ڈھولا نمائی بڑا سختی آیا اے حکمِ ایلائی میں کرا دین اکمل تے نعمت مکمل تتے اج محمد علی بھی گھوائی سارا بلو حیدری یہ رسول پلانوں کا منبر لگا کے صحابہ کو بٹھا کے خون کے میدان میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اب ہدایت کی ذمہ داری امامت کی ہے پہلے امام کا نام ہے علی سبحان اللہ کا وہ سارے بندے نال کی پہلے امام کا کیا نام ہے تھی بوچھی بولو ہم علی کو صرف خلیفہ نہیں مانتے ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہم علی کو صرف خلیفہ نہیں مانتے ہم علی کو امام بھی مانتے اگر دنیا علی کو امام مان لیتی ماں صحابی کے دربار نہ جاتی خدا ہائے کہنے والوں کو سلام بیتی شرابی کے دربار نہ جاتی رسول کی آل قتل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے علی کو امام نہیں مانا خدا تمہاری ہائے کو جیسے میرے مسلمان بھائی کو نہیں پتا میں اسے پتا دوں آج بطول کے گھر سے دو جنازے اٹھنے ہیں خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں ایک نبی کا جنازہ ایک نبی کے بیٹے حسن کا جنازہ علام ناصر عباس صاحب کے الفاظ یاد آگئے شہید فرمایا کرتے تھے استاد مکرم کہ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ شیعوں نے مارا ہے امام حسین کو کبھی یہ بھی تو سوچو کس نے سہر دی تھی مدینے میں رسول کے بیٹے حسن کو خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں کبھی نہ روئے اپنے گھر میں جو بطول کی غربت پہ ہائے کرے ظلم کربلا میں بڑا ہوا ہے کیوں نہیں مغلط کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے ظلم کربلا میں بہت ہوا ہے پر ظلم مدینے میں بھی ہوا ہے کربلا والے ظلم میں اور مدینے والے ظلم میں فرق ہے جن کا کتاب سے تو لیکن میں ان کے لئے لفظ کہہ رہا ہوں کربلا والا ظلم چھپایا نہیں جاتا مدینے والا ظلم چھپایا گیا حالانکہ جتنا ظلم کربلا میں ہوا ہے مدینے میں اس سے کم ظلم نہیں ہوا دونوں ظلم بتاؤں تیری بے ساختہ ہائے نکلے گی مدینے والے ظلم میں اور کربلا والے ظلم میں بس اتنا فرق ہے کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا خدا تیری حائے قبول کرے جو بندروں پڑے رسول کی بیٹی نوٹی ہوئی دنیا سے گئی یہ حقیقت ہے کوئی بانے اس کی مرضی نہ بانے اس کی مرضی صاحبِ مخاری امام مخاری نے اپنی صحیح مخاری میں لکھا بعد از وفات مصطفیہ محمد کی بیٹی حق لینے دربار میں گئی سمجھانیوں سے آیا ہے خالی واپس آئی جب تک زندہ رہی نراض رہی روتی رہی اور روتے ہوئے اس دنیا سے چلی دی نہ لکھا ہوتا نہ ہم پڑھتے کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی پر یہ حقیقت ہے ماں چار گھیندے کھڑی رہی خدا تیرا حائے کہنا کو بھول کرے بیٹی نو گھیندے کھڑی رہی ماں صحابی کے دربار میں بیٹی شرابی کے دربار میں میں لفظ بدل دوں اگر آپ ہی جانزت دے ماں گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے امیری و بندہ جرشیہ کے ہی تک ہائی نہیں آکھ سکے جب ماں گئی تو ہاتھ بولو نا کھلا ہوئے تھے سا اٹھاں دیکھو میری طرف رونا بے شکنا پر دیکھو تو صحیح جب پیٹی گئی ہاتھ گردن کے بیچے خدا تیری حائے قبول کرے ماں ایک دربار میں گئی قسمت علی کی بیٹی کبھی کوفر کا دربار ہائے اچھی آواز سے کہنا ہے کبھی شام کا بازار کبھی شام کا دربار ہاتھ ہو گئی ظلم کی یار کمینے سے کمینہ دشمن ہونا بیٹوں کو مارتا ہے بیٹیوں کو نہیں مارتا مسلمانوں نے اتنا محمد کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا بازار شام میں یکن سفر کو کافلہ داخل ہوا علی کی بیٹی تھا کہنا چیئے جڑا ہون ہائے ناکسی جیسے ہی شام کے بازار میں داخل ہوئی علی کی بیٹی ہاتھ گردن کے پیچھے بدے تھے یتیم بچے اجڑی ہوئی پہنے اجڑی ہوئی پرجائیاں کہتی سچاد چند سال کا باکہ جیسے ہی تاخل ہوئی علی کی بیٹی کتاب کے البادہ شام کے موصل نے چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا حضرات جیس نے علی سے بدلہ لینا ہو ہائی ٹیک کرو یا کرو ہائی ٹیک کرو یا کرو وہ علی کی بیٹی کو پتھر مارے جناب سچاد کہتے ہیں پتھروں کی باروں شروع ہوئی اتنے پتھر لگے کہ بی بیاں ہس ہس کے چھتوں پہ کہتی تھی علی تُو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا آ دیکھ ہم نے تیری بیٹیوں کو مارا ٹیک کرو یا کرو یا کرو یا کرو موسیقی